ایک سوال عبدالوحاب صاحب ہے سکھر سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ٹیکس سسٹم رائج ہے اس سے غریب اور میڈل کلاس طبقہ سخت پریشانیوں کا شکار ہے ٹیکس حکومت کے لیے جائز ہے یہ والا جو ٹیکس ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کا حساب آخرت میں کس کو دینا ہوگا ملک کے سربراہ کو یا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے اس کو گزارش یہ ہے بچے کہ اسلامی حکومت کا بنیادی ٹیکس ہے زکاة ٹیک ہے بیت المال کو چاہیے گورمنٹ کو چاہیے ایک پورا محکمہ بنائے اس میں ایسے ایکسپورٹ ہوں جو ہر ایک کی آمدن کا تجزیہ کر کے زکاة مقرر کریں وہ خود بندہ بھی بتائے میری اتنی ہے لیکن اس پہ نہ رہا جائے سرکاری ادارے کے لوگ بھی اس کا عشر کتنا بنتا ہے فصل کتنی آئی اور اس کے پاس مال کتنا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے جس پر زکاة واجب ہوتی ہے وہ کتنا آتا ہے اس سارے کو باقاعدہ جمع کیا جائے تو حکومت چلانے کا بنیادی جو خرچ ہے وہ یہ ہے ٹیک ہے بیعت المال میں اس سے سبل کا انتظام بھی چلائیں حسطال بھی چلائیں ادارے پلستانہ انتظامیاں بھی چلائیں فوج بھی چلائیں جہاد بھی کریں یہ بنیادی چیکس ہے ٹیک ہے یہ مسلمان نہیں ہے ان پر جزیہ ہے چیکس ہے اس کی اپنی شرح ہے وہی محکمہ وہ جمع کرے ٹیک ہے اگر یہ اخراجات حکومتی پورے نہیں کرتا جو دیانتداری سے کیے جائیں حکمران یاشی نہ کریں ضرورت سے زائد خرچ نہ کریں چوری نہ کریں تو یہ پورے نہیں کرتا تو کتنے پورے نہیں کرتا ان پر کچھ چیزوں پر ٹیکس لگا کر وہ ضرورت پوری گیا سکتی ٹیک ہے یا جیسے امپورٹ ہے اس پر ایک دفعہ ٹیکس لے سکتے ہیں جب سرحد سے آتی ہے یہ جگہ جگہ چنگی چوکی پھر کارخانے میں ٹیکس پھر ہیل ہول سیل پہ ٹیکس پھر ریٹیل پہ ٹیکس کی جائز نہیں ہے ٹیک ہے ان سب سے بھی پورا نہیں ہوتا کوئی بیماری آگئی کوئی آفات آگئی جنگ لگ گئی تو جتنا ضرورت ہے اتنا حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے جب وہ ضرورت رفع ہو جائے گی تو ٹیکس ماف کرنے پڑے گا صحیح یہ ہے شرح شرحی طریقہ کر ٹیک ہے اور اس میں خرچ کرنے کے لیے دیانت ہونی چاہیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ثانی حضرت عمر فاروق کی بات نہیں کر رہا ہوں تو رات بیٹھے کام کر رہے تھے کوئی ملاقاتی آ گیا تو اس میں بات کرنے جا ہم نے کام روک دیا چراک بھی جا دیا حکمران تھے عمر بن عبدالعزیز بہت بڑی سلطنت تھی تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے بجتی بجاہ دی بات کرنی تھی آپ سے فرمایا یہ تو چراک بیت المال کا آیا میں کام کر رہا تھا حکومت کا بات ہم نے ذاتی کرنی ہے دیری میں کر لے کیا بات ہے جب آفار رہو ہوں گے تو میں چراک جلال ہو گیا اللہ اکتر یہ تو بیت المال کا تھیل جل رہا ہے اور میں تو کام سرکاری کر رہا ہوں تو اس کیلئے تو یہ ہے صحیح تیری میری بات ذاتی ہے چراک بیت المال کا ہے الکل صحیح بات ہے تسلی سے آپ جائیں گے تو میں جلال ہوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے آپ حکمرانوں کے آگے پیچھے ستر ستر گاڑیاں ہوں ایک بندہ وہ تو یہ کوئی جائز اخراجات تو نہیں ہے نا ملک الموت سے کہاں تک باغ ہو گا صحیح بات ہے اور حکومت میں ہوتے ہو تو یہ ساری کرو فرے گھر آتے ہو تو ایک ہاتھ گاڑی میں گزارا ہو جاتے ہیں کوئی یہاں ہمارے پرانے پرائے منشٹر صدر بسوں میں چڑے پھرتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا اتنے مقدس ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے تحفظ چاہیے دو چار گاڑ رکھ لو ٹھیک ہے ایک شریح طریقہ ہے قائد ہے ایک حد ہے یہ کیا ہے جلوس نکل رہے ہیں رستے بند ہو گئے لوگ رکشوں میں مر رہے ہیں بچے پیدا کر رہی ہیں عورتیں سڑک بند ہے اور سارا دن بند رکھ رہے ہیں بات کو نہیں یہ صاحب کا موہ نہیں بنا وہ نہیں جا رہا صحیح جو جتنا حصہ ڈالے گا اتنے اتنے بگڑ ہوگی بنانے والوں سے لے کر نافذ کرنے والوں تک ظلم میں جتنا جتنا جس کا حصہ ہوگا اتنا وہ جواب دے گا لوگوں سے جو زبردستی وصول کیا جاتے ہیں لوگوں کو اس کا عجر ملے گا لینے والا ڈاکو ہے اچھا لوگوں کو عجر بھی ملے گا جو لٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں اللہ تو معروم نہیں رکھے گا صحیح سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب ڈاکو کسی کا مال چھین کر لے جاتے ہیں تو اللہ تو اسے معروم نہیں رکھے گا تو اگر حکومتیں ہی ڈاکا ذنی پہ آ جائیں تو کل کہاں جائے بالکل شکریہ بات ہے